السلام علیکم میں عظیم ایک شوشل ورگر جبلی صلقے سے آج آپ کے ساتھ میں دہز کے تعلق سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں جو جہز آج کل کے زمانے میں اس مہاشرے کی دیمک کی طرح رشتوں کو کھا جا رہا ہے اس میں بھائی پریشان والد پریشان پرا گھر پریشان اب بتائیے ریسنٹلی مجھے کال ریسیب ہوا تھا کال کے اس طرف ایک والدہ اپنی پریشانی سنا رہے تھے تو میں ان سے کہا کہ انٹی آپ کا اڈریس دیجئے انشاءاللہ میں آکر ملاخات کرتا ہوں میں نے دوسرے دن جا کر ان سے ملاخات کی ان سے تفصیلات لی ان کی جو پریشانی تھی ہم نے سنی ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ بیٹے ہماری بچی کے حواستے تھوڑا جہز کا سامان کی ضرورت ہے آپ اس کے حواستے کوشش کریے تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ انٹی ہم کوشش کریں گے مگر کہ آپ یہ جہز دے رہیں کیوں شریعت میں تو اس کی ہر جگہ پر منائی کی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ہماری حیثیت سے اچھا رشتہ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس رشتے کو روک لیں اور اس رشتے سے ہماری بچی کے رشتے کو جوڑ دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے انٹی اگر آپ بول رہے ہیں تو میں میرے خاص دوستوں سے اور میرے جاننے والوں سے پوچھ کر آپ سے رائے مشورہ کر کے میں انشاءاللہ کو جواب دوں گا جب میں نے ہمارے قریبی میرے بھائیوں سے میرے دوستوں سے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ عظیم بھائی آپ کام کریے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقعے کو مجھے فرام کیا اور میں شکر گزار ہوں میرے دوستوں کا جو میں اس پر بھروسہ کر کر مجھے اس چیزوں کے عاستے مدد کی الحمدللہ دوسرے دن سے میں نے کوشش کی اور تمام سامانوں کو جمع کیا جمع کر کے جس طریقے سے اپنی بچی یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ہر وہ چیز اچھی طریقے سے دی دینے کی کوشش کی اور ان تر لیا کے پہنچا دی میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سننے والوں کو کہ دیکھئے مہاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں مہاشرہ جو ہے ترقی کے طرف جا رہا ہے بلکہ 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 ترقی کے طرف میں بربادی کے طرف جا رہا ہے مہاشرے میں آج سخت ضرورت ہے دہس کو بائیکارٹ کریں اس وعے سے بولکہ کئی کئی بچیاں گھر میں بن بیہائی بٹھی ہوئی ہیں سریف اور سریف دہس نہ ہونے کی طرف سے تو میں یہ چاہ رہا ہوں اور ہم روٹ پہ پھرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ غیر لوگوں کے سنگات ہماری بچیاں گاڑیوں پہ جا رہی ہیں بڑی تکلیف ہوتی مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وعے سے کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو پولیس میں کیس کچھ کریں گے ہم کوٹ میں کوٹ میں حاضری دینا پڑے گا ابھی ہمیں ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں سریف اللہ تعالیٰ سے دعا اور یہ جہز کو بائیکارٹ کریں کہ جتنا ہوں سکا اس ویڈیو کو ان تک ان نوجوان بچوں تک پہنچائے کہ اپنے گھروں کی مدد کریں اپنے آس پڑوس کے بچیوں کی مدد کریں ان کو جو چیزوں کی ضرورت ہے جہز کی یا کوئی چیز کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچی کو جہز دو اس ویے سے بول کے کہ جہز کا دینا تو اپنے یہاں پہ ممنوع ہے نہیں دینا ہے مگر کیا کریں جو سامنے والے جو ڈیمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیکھئے میرے بھائی اگر پوچھنا بھی ہے تو ان کی بچی کے گھر والوں کی تکلیف کو محسوس کریے ان کی پریشانی کو دیکھئے آپ کبھی کھانے کی ڈیمان رکھ رہے ہیں کبھی فلان کی ڈیمان رکھ رہے ہیں کبھی جوڑے کی رقم کی ڈیمان رکھ رہے ہیں کبھی کچھ کی ڈیمان جب محر کی باری آتی وہ ادھار دیکھئے کہاں پہ ہم کیا ہماری سونچ ہو گئی ہے آج اسی ویہ کی طرف سے مطلب تقریباً میں اول سٹی میں اور تقریباً جوانوں پہ دیکھ رہا ہوں بچیاں گھر میں بٹھی ہوئے خدا رہا ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا ہے خاص طور پر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان میں شعور پیدا کرنا جہاز کو بائیکارٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم